السلام علیکم میں مطیولہ جان میرا نام ہے اور میں خود بھی ایک سٹوڈنٹ آ ہوں میں پوری طرح حق میں ہوں کہ تمام سکولوں اور کالوجیز میں یونیورسٹیز میں سٹوڈنٹ یونیورسٹیز میں ہونی چاہیے خاص طور پر کالوجیز اور یونیورسٹیز میں تو بہت ضروری ہیں پاکستان کے نوجوان طلبہ اگر اپنے حقوق کی جنگ نہیں جات سکتے تو پھر پاکستان کے جو بڑے سیاستدان ہیں ان کو تو ہمیں بلکل بھول جانا چاہیے جتنی ہی سیاسی جماعتیں ان تمام جماعتوں کو کالوجیز اور یونیورسٹیز میں سٹوڈنٹ یونیونٹ کی بہالی کی تحریک کی مکمل اور ٹھوس حمایت کرنے چاہیے کیونکہ یہی وہ نوجوان ہیں جو ان سیاسی جماعتوں کا بھی اساسہ ہیں یہ ان کی افرادی قوبت ہیں یہ ان کی قوبتیں مازو ہیں اور سٹوڈنٹ یونینٹ اگر کالوجیز اور یونیورسٹیز میں بہال نہیں ہوں گی تو پاکستان کی سیاست پاکستان کی جمہوریت وہ تازہ کھول سے محروم رہے گی اور جو پاکستان کی جنریشن تو جنریشن نسل در نسل جو قیادت جو ہے وہ پھر نئے گوجوان خون کے پاس نہیں آسکی تو سٹوڈنٹ یونینز بہت ضروری ہیں کالیجز اور یونیورسٹیز میں اور جو چھبیس نومبر کو جو یہ طلبہ تحریک چلا رہے ہیں ان کی امی مکمل حمایت کمی چاہیے اور تمام کالیجز اور یونیورسٹی خاص طور پر جو پرائیوٹ کالیجز اور یونیورسٹیز ہیں ان کو تو فوری طور پر خود ہی فیصلہ کر کے سٹوڈنٹ یونینز کو بہار کرنا چاہیے سٹوڈنٹ یونینز نوجوانوں کو بولنے کی طویز سکھاتے ہیں بحث مبایسے کی ایک صحت مند فضاء میں گفتگو کرنے کا انداز سکھاتے ہیں سٹوڈنٹ یونینز جو ہیں وہ نوجوان طالب علموں کو مستقبل کی قیادت بناتے ہیں ان کو لیڈر بناتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ایک دوسرے کو جو سننے کا ایک صلاحیت دیتے ہیں ان کو موقع دیتے ہیں اور یہ سٹوڈنٹ یونینز ہی ہیں جو ہماری مستقبل کی قیادت ہیں اگر ہم نے ان سٹوڈنٹ یونینز کو اپنے حق کی خاطر آواز اٹھانے کی تبیعت نہ دی تو پھر آج جس قسم کی ہائیبرٹ جمہوریت اس ملک میں چل رہی ہے وہی سلسلہ چلتا رہے گا اور ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ پاکستان کو بنانے میں بھی مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا تھا اور جو مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کے جو سٹوڈنٹ سے